صرف بلاول سے لڑ سکتی ہوں کیونکہ ان کے اور میرے جذبات ملتے جلتے ہیں باقی وہ کہتے ہیں یہ مارے لگوشن یمپیٹ کے لیے کر رہے ہیں بس یہ لمبی بات ہے زیادہ لمبی بات ہے کیا بیٹھ کے کریں گے کیسے کریں گے مثلا آپ انجانے میں تو ابھی اس چیز کا ڈپلومہ کر چکی ہوں اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم سہرش اور ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ہمارے شہر میں لاہور میں کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں ہارس شیڈنگ ہوتی ہے جس میں بقول خواجہ سرا اور ان کے جو چودری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں بزنس مین بال بچردار وہ آ کے ان میں بولیاں لگاتے ہیں خواجہ سرا کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے جو جو کام کرواتے ہیں وہ ان سہرش سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں اسلام علیکم جی والیکم سلام سہرش کیسی ہیں آپ شکر اللہ گر ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ بہت پہلی لگ رہی ہیں آج اور آپ کی شکل کوئی ایک سیاسی شخصیت ہے بہت بڑی شاید میں نام نہ لو لیکن مجھے لگ رہا ہے ان سے بھی ملتی ہے کچھ ایسا ہے جی ویرل بھی میں اسی وجہ سے ہوئی ہوں آپ کو پہلے کسی نے بتایا کہ آپ کی شکل کسی سے ملتی ہے عربوں خرموں لوگ کہتے ہیں عربوں خرموں لوگ کہتے ہیں کمنٹس میں آپ بتائیں گے کہ شکل کن سے ملتی ہے اچھا سیریش مجھے بتائیں کہ یہ کیا سوری سامنے ہے یہ خواجہ صراح کا کیا یہ ٹریڈنگ چل رہی ہے کیا ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی ہے اور غلط بزنس کرتے ہیں لوگ فاشی ایڈز کی بیماری پہلاتے ہیں کافی اس طرح کے ہیں مطلب یہ سچ ہے کہ یہ ٹریڈنگ چل رہی ہے اور کھلے عام یہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس کے بعد خواجہ صراح سے جو مرضی کام کروا ہو پیر جو غلط کام کی ہے وہ تو آپ ابھی باہر جائیں گے دروار کے سامنے دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گے میں بتا دیتی ہوں کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور جو خرید و فروخت والی ہے وہ بھی گروپوں میں اور ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ وہ یوٹیوز لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شریحام یہ ہو رہا ہے کوئی لوگ چھپ کے نہیں ہو رہا اور یہ کافی لوگوں کا حجوم ہوتا ہے جہاں یہ بیٹھ کے خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کا ایک گروہ ہے کافی بڑا جو پنجاب میں چل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شہر میں ہے وہ ایک ہی گروہ ہر شہر میں جاتا ہے جب تک وہ نہیں جاتا تو وہ یہ خرید و فروخت یہ کام نہیں کرتے وہ جائے گا تو ہوگا اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بحثت عام شہری ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ خواجہ سرا ہوتے ہیں بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آتے ہیں وہ آپ سے مطلب پیسے مانگتے ہیں کچھ بھی کچھ ہوتے ہیں وہ ویلگیریٹی روڈز پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جھاکہ کھلا ہوتا ہے تو کیا ہم یہی کریں گے کہ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں نہیں دیکھیں پیٹ کے لئے تو کوئی بھی مانگنے جا سکتا ہے مانگنے والے کی میں بات نہیں کرتی کوئی مجبور ہوتا ہے کوئی کس طرح کوئی کس طرح لیکن ویلگیریٹی بھی آ رہی ہے اب تو بہت وہ تو رات کا جو بیزنس کرتے ہیں ان پر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اور سسٹم ہوتا ہے ان کا جو بھی مانگتے ہیں تو یہ خواہ جیسا جیسا کہ کوئی زیادہ ایچ کی ہو جاتے ہیں ان کو فانکشن وغیرہ نہیں ملتے تو مجبور ہو کہ انہوں نے بھی ایک ہی مانگنی اور ان کی نوکری تو ہوتی نہیں ہے تو جو فانکشن کرنے جاتے ہیں تو وہ گھروں میں ہوتے ہیں جو رات کا فانکشن ہوتے وہ گاڑی میں جائیں گے یا جس چیز پہ جائیں گے وہ گھر سے نکلیں گے فانکشن سے فانکشن سے آئیں گے گھر پہ ان کا روڈوں پہ کھڑے ہونا یا اس طرح کا ان کا کوئی کامیت مجھے بتاؤ کہ آپ یہ سارے نظام کو کچھ بہتر کرنے کے لیے آپ کا کیا عظم ہے آپ کیا چاہتی ہو کہ کس طرح ٹھیک کرو گی آپ ہم نے ایک ازاد دھڑا بنایا گرو سبا گل اسلام آباد سے اور میں ان کی چیلہ ہوں اور ما شاء اللہ انہوں نے چار لاکھ کے قریب لوگوں کو ازاد کروایا جو بھی تھے جن کی بولیاں لگی ہوئی ہیں کروڑوں روپے میں تو ان کو انہوں نے ازاد کروایا اور ان کو اور مجھے میں لاہور میں کر رہی ہوں وہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں لوگ اتنے زیادہ دھمکیاں لگاتے ہیں ہمارے خلاف جلوس نکالتے ہیں روڈ بلاگ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ہمارا بزنس بند ہو جائے گا میری لئے مسئلہ بان جائے گا ہمارے بچوں کی روزی روٹی باند ہو جائے گی تو بچوں والے ہیں تو اپنے کوئی اور کام کر لیں تو آپ کی تنظیم کیا کام کرتی ہے ہماری تنظیم یہی کام کرتی ہے کہ جو بکے ہوتے ہیں ان کو ازاد کرواتے ہیں اور ان کو ان مصیبت زلالہ سے نکالتے ہیں صرف سواب کی نیا سے حالانکہ میں نے ایک سو چینوے لوگ ازاد کروائے ہیں تو میرے پاس کوئی نہیں ہے آپ آئے میں اکیلی ہوں اگر آپ ادھر بیٹھے رہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہے آپ بھی گروہ پھر جی تو وہ ازاد جب ہو جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں اپنی ازاد زندگی گزارو چاہے فیملی میں رہنا ہے جو کچھ بھی وہ کمائیں گے جو وہ کروائیں گے تو وہ ان کی کمائی خود رکھتے ہیں اچھا وہ سٹوری بتاو بھی آپ بہنڈ دا کیمرہ بتا رہی تھی کہ آپ کی بھی بولی لگی تھی کوئی ہاں جی لگی تھی پانچ لاکھ میں پانچ لاکھ میں کامنی تھی یہ وہ اسٹارٹنگ چھوٹی ہوتی ہے پھر ایس ایس اب بھیکتے جائیں گے تو اوپر چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ بھی ایک ہاتھ سے پھر دوسرے ہاتھ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بیچا ہے تو ادھر بیٹھ کے پھر اسی ڈبل میں دس لاکھ میں بیچ سکتے ہیں اگر بیچنا چاہے تو جیس نے میرے پیسے پانچ لاکھ دینے اسی جگہ پھر بیٹھ کے وہ آگے دس لاکھ میں ان کو بیچ سکتے ہیں مطلب ہی کتنی شرم ناکام ہے کہ یہ انسانوں کی ٹریڈنگ بھی اور دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا گئے تو وہ جو آپ کو بیچنے والا تھا وہ کون تھا وہ پاک پتن سے ہے عبدالیسلام ان کا نام ہے وہ بھی خواجہ سرا ہے کوئی نہیں نہیں ان کے چار بچے ہیں شادی شدہ ہیں گھر میں بتایا ہو کہ میں ادھر فیکٹری میں روٹی پکاتا ہوں اور ادھر وہ یہ کون سی روٹی پکڑی کے پانچ پانچ لاکھ خواجہ سرا بیچ رہا ہو بس وہ روٹی پکا رہے ہیں اپنے چلے جلا رہے ہیں لوگوں کو مسئیبت میں کر رہے ہیں یہ تو قبر میں تندور جلا رہے ہیں اپنے وہ روٹی نہیں پکا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیگوشن ہی ہم پیٹے کے لئے کر رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھے یہ تو آپ نے جان پتا چلے گا آپ اس کی ہوتے کیسے جڑی بس آپ یہ لمبی بات ہے زیادہ لمبی بات ہے کیا بیٹھ کے کریں گے کیا لیٹ کے کریں گے کیسے کریں گے بیٹھے میں تو آپ بتائیں کیا لمبی بات ہے وہاں دیکھ رہی ہے اچھا وہاں دیکھ رہی ہے سوری شگلیاں بھی ہیں یہ جیسا کہ روڈ پہ جا رہے ہیں تو میرے مثلا آپ انجان ہیں میں تو ابھی اس چیز کا ڈپلومہ کر چکی ہوں تو جو انجان لوگ ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا یہ مرد دیکھ ہوا جیسا ہے جیسا کہ باہر روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں دو نمبر لوگ تو انجان لوگوں کو پتا نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو کیا اغوا کر لیتے ہیں ان کو نہیں چور کو چور پہچان لیتے ہیں تو پھر جو ہے یہ اس پر اچھی کمائی ہو جائے گی اس طرح کر کے لوگوں کو لے بھرگر باتوں میں بلاب حصلا کے لے جاتے ہیں جب ڈیرے پہ لے جانا پھر ان کو بتانا ہم یہ کرتے ہیں اتنے پیسے آ جائیں گے یہ کرو اتنے پھر پیسے گلالا اسی لوگ پتا نہیں کہاں کیوش کر لیتے ہیں چلیں جی یہ بہت ہی گھنونا کام ہے لیکن یہ ایک چیز خوش ہوئی ہے دیکھ کے کے سن کے کہ آپ اس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اپنے اقدام اٹھا رہے ہیں آپ لوگ اور جتنا جلدی ہو سکے اس کام کو جو ہے نا اس پر قابو پالیں اللہ کرے تو دوسرے نمبر مجھے بتائیں کہ کیا کوئی سیاست میں بھی آنے کا شوق ہے آپ کا یا کوئی ارادہ جی وہ سیاست میں تو انشاءاللہ بھی پالٹی شروع ہوئی ہے میری کسے خلاف لڑیں گے سب سے پہلے آپ جی میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ سب میرے لیے عزت قابل ہے میں صرف بلاول سے لڑ سکتی ہوں کیونکہ ان کے اور میرے جذبات جو ہے ملتے جلتے ہیں باقی عورت مرد تو بہت زیادہ سیاست کار رہے ہیں لیکن کسی کے ساتھ میرا جوڑ نہیں بنے گا مطلب کھلا اعلان کرتا ہے میں بلاول کے خلاف الیکشن لڑنا ہاں انشاءاللہ تو نشان کیا رکھیں گے آپ چھوٹا شیر چھوٹا شیر جی شیر کو بھی ٹکر دیں گی شیر کے تو ساتھ ہوں گی شیر کے بچے کا شیر ہوتے ہیں شیر کے ساتھ ہوں گی آگے نشانہ جو ہوگا ہمارے لیے وہ تیر کا ہوگا سارا ملٹی فنکشن ہی ہو جائے گا سارا کچھ سرش بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے اور آپ جس پوزیٹیف کاؤز کے لیے آپ کام کریں بلکہ سننے میں ہے کہ آپ آئی جی ساب سے بھی ملکیاں ہیں جی ملکیاں ہیں ان لوگوں کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا دیکھیں یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں بہت زیادہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ آپ کو مرواہ دیں گے گولی مرواہ دیں گے اگواہ کروالیں گے بہت زیادہ ہمیں ٹوچر کرتے ہیں تو ہم ہمیں کوئی لالا چاہ نہیں ہے اس چیز میں ہم ایک اللہ کی راہ پر نکلیں اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم اگر لوگ روڈوں پہ ساری رات یہ زنا کرتے ہیں فاشی کرتے ہیں ایڈز کی بیماری بہت زیادہ پاکستان میں بھیل چکی ہے تو ہم یہ چیز روکنا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کے بچوں کو بیچ کے اپنے بچوں کے لیے ترقی کر رہے ہیں پروپٹیاں خرید رہے ہیں ہم بہت چیز بند کروانا چاہتے ہیں ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں جو غیر قانونی کر رہے ہیں ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں دیں اور میرے ساتھ کچھ سکورٹی دیں تاکہ میں یہ کام ختم کر سکوں اور جو جو لوگ جہاں جہاں پہ رہ رہے ہیں اور کار رہے ہیں میں سب ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گی اور ان کی ویڈیوز بیچنے کی خریدنے کی یہ سب دکھاؤں گی یہ آپ نے ان کے پیل بھی سن لی آئی جی سب سے اور ان کا کاؤز بھی آپ نے دیکھ لی ہے تو باقی جو عوام کی رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا مجھے جا موسیقی